بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فیدادیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں ایک دو معاملات پر بات کریں گے ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرس ہوئی ہے دوسرا شیخ حبت اللہ اخونزادہ کا دورہ شمالی اہوکانستان اور اس حوالے سے کچھ جو طالبان مقالف لوگ ہیں یا جو سوشل میڈیا ہے اس پر ترہ ترہ کی باتیں پیلائی جاری ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی شیخ حبت اللہ اخونزادہ کا جو شمالی صوبوں کا دورہ ہے یہ اس لیے ہے تاکہ وہ اپنی گرفت مضبوط کر سکیں پورے افغانستان کے اوپر تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے بھی اور ایک اہم جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کل رات کو ویسے تو دو بجے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا پاکستانی فورسز اور افغان فورسز کے مابین تو پھر یہ سلسلہ رک گیا تھا بیچ میں اور پھر رات آٹھ بجے دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو رات گئے تک جاری رہا بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری رات جاری رہا یہ خوص کا زازہی میدان علاقہ ہے یہ اور علی زائی کرم کا جو علاقہ ہے یہ بلکل باک افغان سرحد ہے یہاں پر پاکستانی اور افغان فورسز کے مابین جڑپوں کا آغاز ہوا پائرنگ کا تبادلہ ہوا بھاری ہتھیاروں کا اس میں استعمال کیا گیا کچھ ذرائع نہیں یہ کہا ہے کہ اس میں جانی نقصان بھی ہوا ہے لیکن افغان فورسز نے بھی اس پر تحال خاموشی اختیار کر رکھی ہے پاکستانی جو حکام ہیں ان کی جانب سے بھی کچھ اس حوالے سے تفصیلات نہیں بتائی گئیں اتنا بتایا گیا ہے کہ یہ جو متاثرہ مقام ہے جہاں پر یہ فائرنگ کا تبادلہ تھا کئی گھنڈوں تک بھاری ہتھیاروں کا استعمال تھا باقاعدہ اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر آئی ہیں تو مقامی جو قبائل ہیں انہوں نے نقل مقانے کی اور جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی اور کوئی یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ افغان فورسز اور پاکستانی فورسز آپس میں اس طرح ان کی جڑپے ہوتی ہیں فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے اس جڑپ کی وجہ یہ بتائی گئی کہ افغان فورسز کوئی چوکی تعمیر کرنا چاہتے تھے اور جب بھی اس جانب سے چوکی کی تعمیر کا کوئی معاملہ ہوتا ہے یا اس طرف کوئی تعمیرات ہوتی ہیں تو یہ دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ سابقہ جو ایک نگران دور تھا اس کے وزیر خارجہ بلاول بٹھوں نے ہر ملک کا دورہ کیا ہر اپنے جو اہم ممالک ہیں وہاں پہ وہ گئے وہ افغانستان نہیں گئے کیا وجہ ہے کہ موجودہ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق دار ابھی تک کابل نہیں پہنچے انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی میں یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ بہت جلد کابل کا دورہ کر رہے ہیں اس دورے کا ابھی تک انتظار ہے مختلف وفوت کا تبادلہ ہوتا رہا ہے لوگ آتے جاتے رہے ہیں لیکن جو انتہائی اہمیت کا حامل دورہ تھا وہ تو ایک سیکرٹری تجارت کی سربراہی میں کابل کا دورہ تھا اور اس میں بہت اچھی ایک بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ اسلام آباد اور کابل کے جو سیاسی تعلقات چاہے جتنے بھی خراب ہو جائیں اس کا جو اثر ہے وہ ترخم سرحت کے اوپر نہیں پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی تجارت کے اوپر نہیں پڑے گا اور دونوں ملکوں کی جو تجارت ہے وہ اسی طرح چلتی رہے گی لیکن آج آپ دیکھیں کہ پاک افغان تجارت کا حجم جو ہے وہ دن بدن گھٹ رہا ہے کسی سے معنی میں دو اشاریہ پانچ ارب ڈالر کی جو تجارت ہوتی تھی وہ ستر اسی کروڑ تک محدود ہو گئی ہے تو ایک بڑا نقصان ہے دونوں ملکوں کا نقصان ہے اور جب اس قسم کی جڑپے ہوتی ہیں تو غلط فہمیاں مزید بڑھ جاتی ہیں تعلقات مزید کشیدہ ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ کوئی افغان رہنما بھی اسلام آباد نہیں آ رہا کوئی افغان وفد بھی اسلام آباد نہیں آ رہا ان دنوں باقاعدہ وزیر دفاع کا یہ بیان میڈیا پہ آ چکا ہے کہ ہمارا افغانستان کے ساتھ کوئی اس وقت کوئی باقاعدہ رابطہ نہیں ہے تو دونوں پڑوسی ملکوں کا اگر آپس میں رابطہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ سرحد میں یہی صورتحال ہوگی ایک دوسری کو اسی طرح مارتے رہیں گے دونوں مسلمان ملک دونوں پڑوسی ملک دونوں کے صدیوں پرانے یہ جو پاک پاکستان اور افغانستان کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں ظاہر ہے کہ پاکستان تو انیس سو سنتالیس میں قائم ہوا ہے اسی طرح افغانستان کی تاریخ آپ دیکھیں لیکن یہ جو ایک سرحدی پٹی ہے یہ تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ صدیوں سے یہاں پہ قبائل آباد ہیں اور یہ وہ قبائل ہیں جن کی سرحد کے آرپار رشتہ داریاں ہیں ان کے آپس میں مذہبی روابط ہیں لسانی روابط ہیں ثقافتی حوالوں سے آپ دیکھیں تو بہت سارے قدر مشترک ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے یعنی کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی جو مغربی سرحد ہے یعنی جو افغانستان کے ساتھ سرحد ملتی ہے یہ انتہائی محفوظ سرحد ہے ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر وہ مشرقی سرحد کے اوپر ہے یا لائن آف کنٹرول کے اوپر ہے وہاں پر ہندوستان اور پاکستان کے معاملات کشمیر یا دیگر جو معاملات ہیں اس حوالے سے خراب ہیں لیکن جب سے افغان طالبان برسر اقتدار آئے ہیں یہ معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں مولانا فضل احمان نے انتہائی اہم دورہ کیا اپنے جمعیت الماء اسلام کے ارکان پر مشتمل ایک وفد لے کر وہ گئے تھے ان کی قابل میں تقریباً تمام افغان وزراء سے ملاقاتیں ہوئی تھی ان کی قندہار میں شیخ حبت اللہ اخونزادہ جو سپریم لیڈر ہیں افغانستان کے ان سے ملاقات ہوئی تھی لیکن جب وہ واپس آئے انہوں نے بریفنگ دی وزارت خارجہ کو پاکستانی حکومت کو اور اس دورے کے حوالے سے بہت یہ اتمنان دلایا گیا بہت ساری امیدیں تھی ہیں اس دورے سے کہ دونوں ملکوں کے مابین جو ہے برف جو ایک جمعوت تھا وہ ٹوٹا ہے اور دونوں ملکوں کے مابین رابطوں کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھے گا لیکن اس کے بعد ہم نے پیر دیکھا کہ الیکشن کے نتائج سامنے آئے اس میں ملانا فضل امان ناراض ہوئے اور اس ناراضی کا اظہار بار بار وہ اپنی تقریروں میں کرتے ہیں اپنی پریس کانفرسز میں کرتے ہیں آخری مرتبہ جو انہوں نے قومی اسیمبلی میں خطاب کیا تو اس میں اس دورے کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور خاصی نکتہ چینی کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ جی آپ سیاستدانوں کو معاملات حوالے کریں اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے وہ موقف اپنایا جو ظاہر ہے کہ افغان حکومت کا بھی وہی موقف ہے کہ جی اگر آپ سرحدوں پر موجود ہیں آپ کی اتنی چوکیاں ہیں تو کیسے دہشتگرد جو ہیں وہ سرحد عبور کر لیتے ہیں اور پاکستان میں پھر حملہ آور ہوتے ہیں انہوں نے بھی شام میں جو چینی انجنئرز کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کا بھی بطور خاص انہوں نے ذکر کیا تھا تو یہ جو معاملات ہیں پاکستان اور افغانستان کے یہ باتچیت کے ذریعے حل ہوں گے یہ روابط کے ذریعے حل ہوں گے کون رابطہ کرے گا کون پہل کرے گا کون بیچ میں سالسی کا کردار ادا کرے گا بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب ملنا بہت مشکل ہے شمالی افغانستان کا جو دورہ کر رہے ہیں شیخ عبت اللہ اخنزادہ کچھ افغان طالبان کے جو مخالفین ہیں وہ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ جی بہت سارے جو افغان وزراء ہیں یا جو مختلف علاقوں کے عہددار ہیں ان کے کام میں براہ راست شیخ عبت اللہ اخنزادہ مداخلت کر رہے ہیں حالانکہ وہ سپریم لیڈر ہیں اور سب افغان جو جتنے بھی حکام ہیں افغان کابینہ کے جتنے وزراء ہیں یا سوبوں میں یا اسلام میں جو افغان طالبان کے حکام ہیں ان سب نے شیخ عبت اللہ اخنزادہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے اور وہ جس طریقے سے آج کل سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں ان کی ویڈیوز نہیں ان کے کافلے کی ویڈیوز کیونکہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ عام سی گاڑی میں بغیر پروٹوکول کے سفر کرتے ہیں وہ ایک تو سفر انہوں نے انتہائی کم کی ہیں یہ چونکہ انتہائی معلوم سفر ہیں ایک تو وہ سفر ہوتا ہے کہ کسی کو بھی نہ پتا ہو افغان پولیس کو نہ پتا ہو ان کی فورس کو نہ پتا ہو صرف ان کے قریب ہی ساتھی جانتے ہوں کہ یہ جو عام سی گاڑی جاری ہے اس میں شیخ حیبت اللہ اخونزادہ سوار ہیں اور دوسری طرف جب اس قسم کا دورہ ہے جب باقاعدہ وہ عہدداروں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں قبائل یا مائدین کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں وہ افغان عہدداروں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اپنے قریبی قائبل اعتماد لوگ کے ساتھ وہ مل رہے ہیں باتشیت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس دورے کے جو ویڈیوز ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ باقاعدہ پروٹیکول ان کو دیا جا رہا ہے باقاعدہ وہ بہت زیادہ گاڑیوں کے کاروان میں وہ سفر کرتے ہیں سیکیورٹی وجہات بھی اس میں ہو سکتی ہیں اس میں ایک خاص بات جو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی جس کا بار بار تذکرہ آ رہا ہے کہ ان دوروں کے دوران بھی شیخ حیبت اللہ اخونزادہ جو ہیں وہ عام لوگوں سے ملاقات سے گریز کر رہے ہیں اور وہی ایک تصویر ہے جو بار بار آپ کو انٹرنیٹ پر جو ملتی ہے دستیاب ہے اس کے علاوہ اس دورے کی کوئی تصویر کوئی ویڈیو جہاں وہ جاری نہیں کی گئی آٹھ ستمبر کو سنجانی اسلام آباد کے مقام پر پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کا اعلان کر رکھا ہے باقاعدہ اس کا این او سی جاری ہو چکا ہے اور علی امین خان گرناپور جو وزیرالہ خیبر پختنخواہ بھی ہیں اور پی ٹی آئی خیبر پختنخواہ کے صدر بھی ہیں دوہری ذمہ داریاں ان پر آئید ہوتی ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس مرتبہ کسی این او سی کو خاطر میں نہیں لیا جائے گا میں خود این او سی ہوں جلسہ ہو کر رہے گا ہر قیمت پر ہو کر رہے گا اور اس سلسلے میں انہوں نے آج میڈیا سے بات چید بھی کی اور انہوں نے کہا کہ کارکن ہمارے جو ہیں وہ پوری طرح تیار ہیں اس حوالے سے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک اجلاس مناکد ہوا ہے اس میں سرکاری مشینری کے استعمال کی بات بھی کی گئی ہے اور اس میں پلان اے بی اور سی تیار کرنے کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے جو تحریک انصاف کے ممبران قومی اسیمبلی ہیں جو ممبران صوبائی اسیمبلی ہیں ان سب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ بڑے بڑے کافلے لے کر آئیں گے کارکنوں کو لے کر آئیں گے جلسوں کی شکل میں ریلیوں کی شکل میں یہ اسلام آباد جائیں گے اور اگر ان کو روکنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہر کارکن انفرادی صدہ پر یہ کوشش کرے گا کہ وہ کسی بھی قیمت پر کسی بھی صورت یہ اسلام آباد پہنچ سکے اور اس مرتبہ کا جو جلسہ ہے یہ ہر صورت ہو کر رہے گا اگر یہ جلسہ نہیں ہوتا اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے اگر یہ جلسہ نہیں ہوتا یا دوبارہ سے قیادت کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اور منسوخ کر دیا جاتا ہے کیونکہ شاید قیادت کو یہ خوف بھی ہے کہ اگر انہوں نے این او سی کی خلاف فرضی کی یا اگر این او سی منسوخ ہو گیا اور انہوں نے پھر حکومتی احکامات یا انتظامیہ کے احکامات کی خلاف فرضی کی تو ان پر مزید مقدمات بن سکتے ہیں قیادت نہیں چاہتی کہ تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں مزید کسی مشکل میں پڑھیں اگر یہ ایسی صورتیں ہوتی ہیں اور جلسہ نہیں ہوتا تو یہ بہت زیادہ صبح کی کا سامنا کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کے قیادت کو بہت زیادہ مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ کارکن یہ حقیقی طور پر چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا جلسہ پی ٹی آئی کا ہونا چاہیے اور وہ جلسہ اسلام آباد میں ہونا چاہیے دیکھنا آپ یہ ہے کہ تحریک انصاف اس جلسے کے لیے جس جس حکمت عملی پر غور کر رہی ہے جو جو حکمت عملی انہوں نے تیار کی ہے اس پر کس حد تک عمل پیراہ ہوتی ہے کس حد تک یہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا بہت شکریہ